میں اگر آپ کو صد بتاؤں تو آپ بھورا مانیں گے جراد کولی کا توڑ کیا ہے پاکستان کے پاس شہینشاہ فریدی کا ہے میچ آپ کیا ہے وہ پاکستان ہار رہو اور فینس وہ بیٹھے ہیں انہوں کو جوتے شوتے اٹھا کے سکرین پر مار دیں اور آپ کو کے لئے سنبھالنا مشکل ہو گیا اگریشن دور ایک میں ہوتا ہے نا اور پاکستان سے محبت میں ہمارے جو موجوان ہیں خاص طور میں وہ ان کا اگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان ورسز انڈیا دو سپتمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے ایسے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے کون جیتے گا یہ مہان مقابلہ انڈیا میں تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی فرانس کیا کہہ رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون جیتے گا شہینشاہ فریدی کا توڑ کیا ہے پاکستان کے پاس شہینشاہ فریدی کا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پلیئر کوئی ڈر ہوتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ پہلی آور میں ویکٹ نکالتا ہے وہ اس کا ہمیں پتہ ہے ہمارا پلیئر ہے نا نسیم شاہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی بار ویڈاڈ کولی اس سے در بھی گیا تھا حیران ہوئے اس سے تو باقی اس دفعہ وہ ہے اگر اس نے حیران کر دی ہے جس طرح میشہ کرتے ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ اس بار آپ کو پتہ ہے کہ وہ توکھا بھی کرتے ہیں بیچ میں دو نمری کرتے ہیں ہوئے 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 کیا دو نمری کر دیا ہے وہ پچھلی بار ویڈ کاپ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میلون میں ہوا تھا میچ پاکستان کا اور انڈیا کا اچھا تو اس میں امپیر نے غلط فیصلہ دیا تھا تو وہ جیتا ہوا میچ پاکستان آر گیا تھا سر دو سپجمبر پاکستان ورسٹ انڈیا میچ تیار ہیں کوئی آپ دیکھنے کے لیے بلکل تیار ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ سکرین بھی لگائیں گے پبلکلی سکرینز آن کریں گے آپ سکرین لگائیں گے بڑا اعتمام کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا سٹریندھ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اور انڈیا کی کس کو آپ زیادہ فیورٹ لیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر تو ہم کرکٹ کے لیول پر جائیں نا تو ایشین کرکٹ زیادہ باؤنس ہی نہیں ہوتی ہیں سلو وکٹس ہوتی ہیں اور سلو وکٹس میں انڈیا کا بیٹنگ لائن ہمیشہ سے بہتر رہی ہے لیکن ہماری بالنگ لائن جب اپنا فوکس کرتی ہے اپنے لائن لائن پر چل رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور ہم نے کئی دفعہ اس کا مسائرہ بھی کیا اور ہم ان سے ماشاءاللہ جیتے بھی ہیں میچ آپ جو ہے وہ پاکستان ہار رہو اور فینز بیٹھیں انہوں کو جوتے شکر تھا کہ سکرین پر مار دیں اور آپ کو اگر ہم لڑکے جیت جائیں یا ہار جائیں تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بعض بات ایسا ہوتا ہے بس ان کو روکتے ہیں بلکہ یہ بھی ایڈوائیس آپ کو پتہ ہے کہ حالات چل رہے ہیں بیجلی کو لے کے باقی لے کے آل ہی بہت غصے میں جیتنا تو پیڈکٹ کرنا تو یہ مظاہر ہے پاکستان میں تو میں کہوں گا پاکستان جیتے گا لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بھی ان چیزوں میں دیکھنا ہوگا کہ پوزیشن کیا ہے سٹینس کیا ہے ویٹنکس کیا ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کا سٹینس پر دیکھیں کہ پاکستان بہت اچھے سٹینس کیسے جا رہا ہے بہت اچھا کہ انیس میں سے سولہ میں جیتا ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ٹاپ تھری جو وہ رینکنگ میں تین چار میں آ رہے ہیں اور پھر آپ کی بولنگ سے اس ہو کہ پوری دنیا کیا ہے کہ سب چچی ہے اس لیہا سے دیکھو اور انڈیا میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نے فرس ٹائم باب راجم کے ہوتے ہوئے ہم نے انڈیا کو بیٹ گیا اور ٹوائس ایک دو دو دفاع بیٹ گیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اگ میں جا رہی ہیں پھر ہم نے سری لانکا میں ہی باش کھیلنا ہے تو سری لانکا میں ہم سیریز کھیل کے آ رہے ہیں اور سیریز ہم نے وائٹ واش کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ سٹرس دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں باعث نہیں انڈیا کے پاکستانی نہیں کہہ رہا بینگ ایک ٹرکٹ فائن کے کہہ رہا ہوں جب پاکستان شالت جیتے گا دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا کے تھوڑی سی ویکنس ایک تھی بمرا نہیں تھے ان کے کافی عرصے سے سیراج اور شمی کو بھی ریسٹ دیا ہوا تھا پاکستان کا بہتا رہا ہے بمرا اس ریڈم میں نہیں ہے جس ریڈم میں گیا تھا تب شمی کی بات بھی یہی ہے شمی بھی درمیان میں آن اور آف رہا ہے لیکن پاکستان کی جس کرا بات کر رہا ہے کہ پاکستان کبھی پرشان نہیں پڑی پاکستان اگر تھنسا ہے تو انڈیاں سپنرز بھی تھنستا رہا ہے تو انڈیاں انڈیاں سپنرز میں اس میں چال بھی وجود نہیں ہے ان کے پاس جی الحمدللہ ہم تو تیار ہیں میں اگر آپ کو صرف بتاؤں تو آپ بھورا مانیں گے مطلب بتائیں یار کوئی اسی بہت نہیں ہے ضروری نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پاکستان کو سپورٹ کریں جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کھل گتا ہے بھائی آپ نے اس طرف انڈیا کے ٹیم دیکھی ہے کتنی سٹراؤنگ ٹیم ہے یہ ٹیم میں نے 2021 میں بھی دیکھی ہے دس ایکوں سے ہر ایک ٹیم بھائی وہ ٹی ٹوٹی اور ونڈے میں فرق ہوتا ہے جی ایک آپ ونڈے کے ٹی ٹوٹی میں دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کو وہ ٹی ٹوٹی فارمیٹ تھا اور یہوں پہ ونڈے کون ہی پاکستان کے اقلے ہیں کافی ہوتا ہے وہ یا نہ کیا کریں یار جب بھی وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ اس نے اچھی پرفارمس دی ہے اویرات کو دی ہے بندے سے تو نہیں پوری ٹیم جیسکتے ہیں جار ان کی بولنگ کتنی اچھی ہے ان کی بولنگ ابھی ٹیم فاسٹ بول اچھا کریں ان کے سپیلر دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے ٹیم میں کوئی جو ایسا اور کوئی کھلاڑی ہوں گے جسے آپ کو کچھ امیل ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں مجھے پاکستانی ٹیم کے اندر دو ایسا کھلاڑی نظر آ رہے ہیں ایک فاس بولر ہے نسیم شاہ اور ایک آل راوندر ہے محمد نواز